بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال جال ہیں امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کومنس میں لے کر ضرور مجھے بھیجا کریں مجھے آپ لوگوں کی بہت انظار ہوتی ہے آپ کے میسے جانے کی تو دوستو میں آج آپ کو یہ جو نقصہ بتا رہا ہوں یہ میرے ان بزرگوں کے لیے ہے جن کے عمر پینتی سال سے اوپر چالی سال پنتالی سال پچاس سال ساٹھ ان کے لئے یہ ایک ساتھی ہے ان کا جیسے کہ اس عمر میں انسان پہنچتا ہے چاہے عورت ہے مرد ہے جس میں درد رہنا میدہ ٹھیک نہ رہنا آج کل تو یہ مرد چل رہا ہے کہ آنکھے کے آگے سایہ چھا جاتا ہے چکر سے آتے ہیں ہر وقت اٹھنے بیٹھنے میں کام کاج میں دل نہیں لگتا جسم چست سست رہتا ہے تو یہ اس کے لئے ایک بہترین ٹانک ہے دوستو یہ میری طرف سے ایک آپ کو طوفہ ہے پھر آپ رات کو گولیاں کھا کر تین تین دو دو تو پھر سکون ملتا ہے پر نہ جسم میں دن رہتا ہے جسم میں اس میں میدے کی بھی خرابی ہوتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو چکر آتے ہیں وہ بھی جسم میں لول چھلیاں جسے کہتے ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں جس کے کمر پٹوں پندوں میں درد ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں میرے بھائیو یہ ایک جیسے کہ پھر ایک ڈرپ لگوئی پھر دوسری لگوئی ایسے انسان کے لئے یہ بہت لا جواب دوا ہے تو اس کو نقصہ نوٹ فرما لیں کیکر کی گوند پچاس گرام بادام پچاس گرام گلی والے ہوں میٹھے لینا کڑوے نہ ہوں کاجو یہ بھی پچاس گرام لینا ہے چاروں مغز پچاس گرام چاروں مغز الگ نکلے ہوئے بھی ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ثبت لیا پھر آپ نے توڑا تو اس میں سے پچیس گرام آئیں گے تو پچاس گرام آپ نے چاروں مغز لینے ہیں نکلے ہوئے ٹھیک ہے سونف پچاس گرام لینے ہیں دیسی جمین پچاس گرام لینے ہیں سفید زیرہ پچاس گرام لینے ہیں آس گاند نگوری پچاس گرام یہ آس گاند نگوری ان لوگوں کے لئے ہے جن کو جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے کمزوری سی بھی ہے سیڑھیں چڑھتے ہاں دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے لئے آس گاند نگوری بھی پچاس گرام ڈالنا ہے اگر جوڑوں میں درد نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو نہ ڈالیں باقی اجزاء آپ پچاس پچاس گرام لے کر پوڈر بنا لیں تو اگر شگر نہیں ہے زیکہ چینج کرنے کے لئے جیسے کہ یہ آج کے المحول چل رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نمکین پھکی ہو کچھ لوگ چورن ہو کچھ لوگ کہتے ہیں جی میٹھی چورن ہو طبیعت بھی سیر ہے میدہ بھی سیر ہے لیکن میٹھی چورن ہو اس میں آپ سو گرام مصری بھی ملا سکتے ہیں جینی بھی ملا سکتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کے لئے جن کو شگر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی ان چیزوں کو آپ نے صبح شام صفو بنار لینا ہے اگر آپ کے گھر میں دودھ ہے تو جب میٹھا میکس کرو گے دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اگر آپ نے میٹھا میکس نہیں کیا تو آپ اس کو پانی کے ساتھ کھو گرام پانی کے ساتھ کھو صبح کھو شام کھو نہار مو کھانا کھانے سے پہلے کھو یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ نے کھانا کھانے کے بعد کھانی ہے اگر کھانا کھانے کے بعد کھو گے تو دل کے اوپر بوجھ لگے گا میدے میں بوجھ الجن ہوگی تو پھر آپ یہ جو کہو کہ جی ہمیں نہیں چاہیے یہ دل کو اوزل کرتا ہے نہیں میرے بھائیو آپ نے اس کو نیہار مو آدھی چمل سے شروع کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو یہ جو دوائی ہے پچاس پچاس گرام یہ دو مریضوں کی دوائی ہے آپ نے ایک اگر مریض کے لیے بنانی ہے تو پچیس گرام کی بنانی ہے انشاءاللہ والعزیز یہ آپ کی پینتیس سال چالیس سال پنتالیس سن پچاس سال دیکھیں کہ جو بھی انسان کی کمزوری ہے خونی کمزوری ہے طاقت کی کمزوری ہے کیلشم کی ویٹامن اے سی ڈی ان کی کمزوری ہے یہ ان کو بحال رکھے گی تو میرے بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور بناؤ گے تو اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو خوش رکھیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ